ہزاروں لوگوں نے اس حدیث کو راویانے حدیث نے اس حدیث کو جن قاتون اس عمد تک پہنچانے کی کوشش کی ہزاروں راویانے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وقت اللہ تعالیٰ کی بڑا انام اور اکرام ہے اس عمد پر کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو محفوظ کیا وہ حدیث نوارکہ کو بھی اللہ نے محفوظ کر کے اس عمد تک پہنچایا یہ اللہ کا انام ہے اللہ کیونکہ ہزاروں راویان نے ایک اتنی لمبی حدیث اس کا افسر چکے ہیں تین تین واقعات ہیں اس میں تین تین لوگوں کے حصے بیان کے گئے ہیں جن قاتون چندے الفاظ کے ہر پھیڑ کے کیونکہ زائی سی باتیں ہونے تھی پر واقعہ اس کا موضوع اور اس کا ٹاپک اس کا عنوان اس کا مفہوم جن قاتون اس عمد تک پہنچا تو یہ وقت اللہ کا انام ہے رحمت ہے قرم ہے اس عمد کو اللہ تعالیٰ نے احادیث موارکہ میں محفوظ کر کے اللہ نے تھی کسی سند میں تین راوی کسی میں پانچ راوی کسی میں سات راوی ہر محدیث اپنی اپنی جگہ الگ الگ کوئی کس شہر میں کوئی کسی شہر میں ہر ایک کو وہی حدیث وہی سی الفاظ ساتھ مو گئی اور ہر حدیث یہ حدیث مرفوع کہلاتی ہے یہ حدیث کونسی ہے یہ حدیث ہے مرفوع قبول کرنے کے درجے کے اعتوار سے سب سے اچھی وہ حدیث جو عصر صلیم تک رفع کی گئی عصر صلیم تک پہنچائی گئی جو حدیث عصر صلیم نے خود بیان کی وہ کیا گلتی ہے حدیث مرفوع یہ حدیث مرفوع جس میں عصر صلیم خود اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر عزیز صلیم کہتے ہیں عن رسول اللہ صلیم علیہ وسلم میں نے عصر صلیم سے اس طرح سنا قال عصر صلیم نے کہا تو یہ حدیث کس کی ہوئی عصر صلیم کی خود زمان مبارد سے نکلی ہوئی حدیث حدیث مرفوع یہ اتنی لمبی حدیث عصر صلیم نے صحابہ کیا گئے شاید ایک یا دو بار سنائی ہوگی کہ اس عمد تک ساڑھے چودہ سو سال گزر گئے حدیث کے حرفات جنو کترو آیا جو اس عمد کے پاس محفوظ ہے تو اللہ کا عناب اور اکرام ہے کہ حدیث کو اللہ وقت اللہ نے احادیث کو بھی محفوظ کر کے اس عمد تک ہو جائے آئیے ان احادیث کو کا حوالہ جات رفرنسز حوالے دیکھنے کے بعد اب ہم بڑھتے ہیں اس حدیث سے مسائل نکالنے کے لئے اس حدیث سے کیا کیا مسائل استمباب کر سکتے ہیں استضلال کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو اس حدیث سے امام مخارن مول اللہ نے ایک ہی حدیث سے پانچ جگہ پر حدیث لاکر یہ ثابت کیا کہ ایک حدیث سے پانچ مسائل نکال سکتے ہیں ایک حدیث سے ایک ہی حدیث سے پانچ مسائل نکال سکتے ہیں مخارن مول اللہ نے پانچ الگ الگ اب وہ آپ میں باپ باندھ کر یہ ثابت کر دیا تو جب پانچ الگ الگ استضلال اب مخارن مول اللہ نے ایک ہی حدیث سے کیا ہے وہ استضلال کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو اس حدیث کو کتاب العدب میں لاکر اخلاق کے بیان میں لاکر یہ ثابت کیا اجامت دعائی منبر والدئی اخلاق کا جب معامل آیا جب مخارن مول اللہ اس حدیث سے یہ نکتہ نکالتے ہیں کہ جو والدہ ان کے ساتھ اپنے سلک کریں اس کی دعا قبول ہوتی ہے حالانکہ حدیث میں آفار موجود نہیں ہے کسی بھی دوسری حدیث میں بھی صحیح حدیث میں بھی آفار موجود نہیں ہے کہ جو ماما باپ بزار نیک سلک کر اس کی دعا قبول ہوتی ہے مخارن مول اللہ نے اس حدیث سے یہ تدلال کیا یہ استنباد کیا یہ مسئلہ نکال کیسے جس شخص کا پہلا شخص ہے جس کا واقعہ ہوا وہ کہتا ہے کہ میں نے میرے بابا کو ترجی دی رات میں ان کے سرحانے کھڑا رہا جب تک وہ دودھ نہ پیلے میں نے میرے بچوں کو دودھ نہیں پیلائے حالانکہ وہ میرے پیر کے پاس رو رہے تھے گرگڑا رہے تھے بھوک کی وجہ سے بھوک کی وجہ سے گرگڑا رہے تھے پھر میں نے ان کو نہیں دیا اے اللہ اگر وہ عمل تی نگاہ میں قابل قبول ہے تو آج ہمارے لئے یہاں سے نکلنے کا راستہ بنا اللہ تعالی نے قدرتی طور پر غیر معمولی اس فتر کو ہٹایا تاکہ آسمان دیکھ جائیں آسمان دیکھنے لگے اس سے استدلال کیا محرم اللہ اس واقعے سے جو شخص والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اور وہ عمل خانص اللہ کے لئے ہو تو اللہ تعالی اس شخص کی دعا ایک استدلال امام محرم اللہ کا ہو گیا دوسرا استدلال اس حدیث سے کیا کرتے ہیں دوسرا استدلال دوسرا استدلال پر زیادہ تشریر نہیں کروں گا کیونکہ جب اس نکتے پر آوں گا تو وہ استدلال مطلب ہوگا ابھی صرف اس باب کا محرم اللہ کا مفہمت لالا کتاب البیوع بیعن یعنی خرید و فرخت تجارت اس کتاب میں اس چاپٹرے میں محرم اللہ باب بانتے ہیں بابن ادشتراش شیئن لغیرہی بغیر ادنہی فرضا یعنی کسی نے کوئی چیز دوسرے کے لئے اس کی اجازت کے بغیر خرید لی پھر وہ اس پر راضی ہو گیا تو یہ معاملہ جائز ہے دیکھئے مسئلہ نکالا ہے جائز اور نا جائز کا آج لوگ قرآن و حدیث کے معلوم پر یہ احتراز کرتے ہیں کہ تم تو صرف قرآن حدیث قرآن حدیث مانتے ہو تمہارا پاس جائز نا جائز مکروب غیر مکروب مکروب تنظیح مکروب غیر تنظیح ایسے تو الفاظ ہی نہیں ایسے ہی مسائل نکال رہے ہیں اس سے کہ اگر کوئی شخص کوئی تجارت کرے کوئی چیز خریدے اور اس کی اجازت کے بغیر خریدے اور اگر وہ اس پر راضی ہو تو یہ جائز ہے کوئی حرج نہیں نہیں کیا سا نکال آئی نکتہ پہل واقع سے دوسرے واقع سے تیسرے واقع سے تیسرے واقع سے حقیناً کیسے وہ مزدور اپنے اجازت چھوڑ کر چلا گیا اس تاجیر نے کیا کیا اس شخص نے اس نے اجرد پر رکھا تھا اس چاول کو زمین پر زمین میں بویا بویا نا حیات اکستان اللہ نہیں ہے اس سے فس